اسلام علیکم فرینڈ اسے اجاز ایزیز سرکار انسان خود کو کمپلیٹ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے جو صرف کامل ہے مکمل ہے انسان مکمل نہیں ہے وہ بہت سے مسائل کا شکار ہوتا ہے وہ فیزیکلی مسائل کا شکار ہوتا ہے وہ یہاں پر مالی مسائل کا شکار ہوتا ہے جسمانی اس کے علاوہ سوشل ڈسٹربینس ہوتی ہے اس کے علاوہ منٹلی پرابلمز ہوتے ہیں بشمار مسائل ہوتے ہیں صحت کوئی دیکھ لیں انسان اپنے جسم کے لیہا سے دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ایک فیزیکل ڈیسارڈر ہوتے ہیں ایک منٹلی ڈیسارڈر ہوتے ہیں فیزیکل ڈیسارڈر جو جسمانی ہوتے ہیں جیسے کہ دل کی مسائل ہوگئے گردو کی مسائل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وڈیوں کی مسائل یہاں پر میدے وغیرہ کے مسائل یہ ہوتے ہیں فیزیکل ڈیسارڈر اگر منٹلی ڈیسارڈر کی بات کی جائے تو دماغ میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ تمام منٹلی ڈیسارڈر ہیں دماغ اتنا ایک وسیعی چیز ہے کہ سہیزان آج تک نہیں سمجھ پائے بہت کم حصہ سمجھ پائیں کہ دماغ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پائے دماغ بہت ایک کمپلیکس نظام ہے دماغ کا جو کہ بہت ہی مشکل سے سمجھا جاتا ہے دماغ کیلئے اگر آپ کوئی ڈیسارڈر ہو جائے کوئی مسئلہ بیماری ہو جائے اس کے لئے لا تعداد میڈیسن ہوتی ہے صرف ایک فارمولے کی ہزاروں میں برانڈز کمنیاں دوائیاں بناتی ہے پھر دماغ کیلئے تو اتنی زیادہ میڈیسن ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے تمام دوائیں کو سیکھنا سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا اس میں کچھ دوائیاں ہوتی ہے جو کہ دماغ کی مسائلہ ہوتی ہے اس کے ٹھیک کرتے ہیں مجورٹی کیسز میں ایک دوائی بہت زیادہ کام کرتی ہے کچھ میڈیسن ایسے ہوتی ہے جو کہ کمبائن ہوتی ہے باقی میڈیسن کے ساتھ کام کرتی ہے آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دماغ کی ایک میڈیسن کے بارے میں جس کا نام ہے ڈیپری کیپ ڈیپری کیپ ایک برینڈ نیم ہے جو کہ نبی کاسیم فارما بنا دی ہے یہ فلوگزٹین ایک جنریک نیم ہے جس کے بیس پر یہ ڈیپری کیٹ جو میڈیسن ہے یہ بنائی گئی ہے اس میں ٹونٹی میلی گرام کیا آتی ہے اور یہ جو میڈیسن ہے ٹھیک ٹاک ہے جو کم نہیں ہے وہ بھی صحیح ایک جانی معنی پیچانی کم نہیں ہے تو اس دوائی کو میڈیسن کو استعمال کیا جائے سکتا ہے ٹرسٹیبل میڈیسن ہے فائدہ دے گا کوئی لوکل یا مقام میڈیسن نہیں ہے جو کہ زیادہ منافع بخش ہوتی ہے لیکن فائدہ اس کا کام ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی فلوگزٹین یا ڈیپری کیپ کے بارے میں کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے کون کونسی کرشن میں استعمال کرتے ہیں کتنی مقدار میں اس کو لینے چاہیے یہ تمام باتیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور سیکھیں گے تو میک شیئر ویڈیو کو اندرکی کی گا لائک اوشیز رسول کیجئے گا چینل پر سبسکرائب کریں بے لائکن اپنا چاہیے گا تاکہ ہر ویڈیو کو انکویشن سب سے ملے آپ تک پہنچ سکیں ڈیپری کیپ ڈیپری کیپ ایک برینڈ نیم ہے فلوگزٹین کا فلوگزٹین ایک انٹی ڈیپریسن میڈیسن ہے جو کہ ڈیپریسن کو ختم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈیپریسن اب آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کو کون کونسی کرڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دماغ کیلئے تعداد مسائل ہے اب ان میں بہت سے ملے سن ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ پرابلمز کو کور کر دی لیکن دوسری دوائیوں کی کمبینیشن میں یہ بہتر کام کرتا ہے اگر ہم یہاں پر فلوگزٹین کی بات کی جائے تو فلوگزٹین کو ڈیپریسن میں استعمال کیا جاتا ہے ڈیپریسن ایک کامن بیماری ہے جس میں جو انسان ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے وہ سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں وہ بیمار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ٹاک ہوں لیکن وہ ٹھیک بالکل بھی نہیں ہوتا تو ڈیپریسن میں فلوگزٹین کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی پیشن کو ڈیپریسن ہے یا اگر آپ کے پاس ایسی کوئی میڈیسن ہے جو ڈاکٹر نے کسی پیشن کو دی ہے تو آپ سمجھیں کہ اسے ڈیپریسن کے مسائل ہیں دوسرے نمبر پر پینک اٹیک پینک اٹیک وہ کنڈیشن ہے جس میں جو انسان ہے وہ گبرات کا شکار ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا کرنا چاہیے جائیسے ہی توڑا سی مشکلات آ جاتی ہے وہ گبرات کا شکار ہو جاتی ہے اس کے دل کی در کنتیز ہو جاتی ہے وہ بلکل کنفیوز ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ڈیس آرڈر ہی ہے تو اگر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ان میں بھی جو ڈیپری کیپ ہے وہ اسی مار کیا جاتا ہے اور بہتر نتاج اس کے سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ ایک سیسیو کمپلسیو ڈیس آرڈر ایک ایسا ڈیس آرڈر جس میں انسان بہت زیادہ جنونی ہو جاتا ہے اس سے جب غصہ آتا ہے یا جب وہ جذبات میں آتا ہے تو وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اسے کیا ہو رہا ہے اسے الٹا مزہ آتا ہے اس کنڈیشن میں وہ انجوائے کرتا ہے اس کنڈیشن میں دیپری کیپ ہے اس کو اسی مار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈیس آرڈر میں اسی مار ہوتا ہے جیسے کہ پریمنسریول فارم جو منسل سے پہلے جو کنڈیشن ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ لوس آپ اپیٹائیڈ بوک کا نہیں لگنا اس کنڈیشن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایریٹیبلیٹی ایریٹیبلیٹی ایک ایسا فارم ہے جس میں انسان سکون سے نہیں بیٹھتا بے سکون ہی ہوتی ہے اس کو مزہ ہی نہیں آتا ایک چیز کام کرنے میں وہ کنفیوز ہیتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈیپری کےپ کو استعمال کر سکتے ہیں اور ڈییپریشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کو نیند کے مسائل ہے تو یہ نیند کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے کسی کا موڈ آف ہے خراب ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے تو موڈ کو خوشگوار بناتا ہے یہ جو میڈیشن جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تنہائی پستاند ہوتے ہیں وہ سوشل بن جاتے ہیں اگر اس میڈیسن کو استعمال کرے اس کو جو لیونگ ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا بحال ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان سسری بھی کا شکار ہے تو وہاں پر بھی جو انیرجی لیول ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے جسے وہ انجوائی کرتا ہے اس مومنٹ کو اس پال کو تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگوں کو خوف ہوتا ہے انزائیٹی ہوتی ہے خوف کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کا استعمال بہتر رہے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں جیسے کہ ہاتھوں کا دونا اب کوئی انسان کو وہم ہے وہ ہاتھوں کو بار بار دوتا ہے اسے شک ہوتا ہے کہ میری جو ہاتھ ہے وہ خراب ہو گئے پھر سے دوتا ہے دوبارہ دوتا ہے کچھ لوگ چیزوں کو بار بار کاؤنٹ کرتے ہیں بار بار گنتی کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایک چیز کو بار بار چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ چیز اسی جگہ پر پڑا ہے مطلب جو وہم ہے سمپل الفاظ میں اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بہتر ہے اس کنڈیشن کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے تو یہ انشاءاللہ نوکسان دے میڈیسن نہیں ہے فائدہ ضرور دے گا یہ کچھ کنڈیشن ہو گئی جو ڈیس آرڈس تھی جن میں ڈیپری کیپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت فائدہ پہنچنے والا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ ڈوز ایج کے بارے میں ڈوز ایج بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ انڈیکیشن کے بعد یعنی دوائی کی استعمال کے بعد اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ڈوز کو کم مقدار ملیا جائے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں پہنچتا یا زیادہ مقدار ملیا جائے تو وہ اوڈوز ہو جاتا ہے جو کہ جسم کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے فائدہ کے بجائے اگر ڈوز کی بات کی جائے تو چونکہ یہ جو میڈیسن ہے یہ یہاں پر ملیگرام کی بات کی جائے تو یہ بیس ملیگرام کے فارم میں آتی ہے یہ ایک اپسول ہے اور اس کی جو نارمل ڈوز ہے منیمم بیس ملیگرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور میکسیمم ساٹھ ملیگرام تک کسی پیشن کو دے سکتے ہیں اب یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کونسی حالت ہے کیونکہ اتنے جتنے بھی حالت ہے الگ الگ ڈوزیج کے لیے استعمال کی جاتی ہے الگ الگ ڈوز دینا پڑتا ہے کچھ کو تیس ملیگرام کچھ لوگوں کو دس ملیگرام بھی دیتے ہیں اور زیادہ زیادہ ساٹھ ملیگرام تک بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی پیشنٹ ساٹھ ملیگرام تک لیتا ہے تو وہ 2 ڈیوائیڈ ڈوز میں لے گا اگر 20 ملیگرام تک لیتا ہے تو وہ صرف ایک ٹائم پہ لے گا رات کو وہ لے سکتا ہے اگر 2 ڈیوائیڈ ڈوز میں تو صبح ایک گولی کیپسول اور ایک کیپسول شام کو وہ لے سکتا ہے اگر آپ ابھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چنل کو سب نہیں کیا ہے تو آپ سب کریں تو بہت ہی مزا آ جائے گا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ انٹریکشن انٹریکشن وہ مراد ہے کہ جب کسی دوائی کی ساتھ کوئی آپ خوراک آتے ہیں کوئی میڈیسن کھاتے ہیں اور اس کے کوئی انوانٹڈ ایفیکٹ آتے ہیں بوری اثرات پڑتے ہیں تو وہ انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر ریسرچ کے مطابق ہر ایک میڈیسن کا کسی نہ کسی میڈیسن سے انٹریکٹ ہوتا ہے جو کنیسان دے ہوگا اگر ڈیپری کیپ کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ بھی کچھ میڈیسن انٹریکٹ کرتی ہے جیسے کہ انسیڈز انسیڈز جو بروفین پیناڈول یہ وغیرہ یہ جو میڈیسن ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے اسپیشلی جو آئیبو پروفن ہے بروفن میڈیسن اس کے ساتھ آپ نہ استعمال کیجئے وہ اس ساتھ انٹریکٹ کرے گا کچھ مسائلی پیدا کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے انٹی پلیٹ لیٹ پلیٹ لیٹ اگر جسم میں جو پلیٹ لیٹ کے خلاف جو میڈیسن استعمال کی جاتے ہیں جب جسم میں پلیٹ لیٹ زیادہ ہو جائے جب خون بہت زیادہ گاڑا ہو جائے جو کہ دل کو نقصان پہنچاتا ہے بلڈ پیشر بڑھانے کا سبب بنتا ہے اس میں جو میڈیسن ہے جیسے کہ کلوپیڈو گریل وہ جو میڈیسن ہے وہ بھی یہاں پر جو ڈیپری کیپ ہے اس کے ساتھ نہیں استعمال کرنا چاہیے اس سے بھی پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں تیسے اور آخری نمبر پر ہے بلڈ تینر بلڈ تینر میں ورفرین ہے میڈیسن کو پتلا کرنے کے لئے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس میں ایک میڈیسن ہے ورفرین ورفرین بھی ڈیپری کیپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ انٹریکٹ جو ڈیپری کیپ ہے اور ورفرین ہے دونوں کو ایک ٹائم پر استعمال نہ کریں اگر بہت ضروری ہے تو جو میڈیسن ضروری ہوتی ہے وہ استعمال کریں دونوں کے ساتھ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جو اسپرین ہے اسپرین بھی نہ استعمال کریں اسپرین بلیڈنگ کاس کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ استعمال کریں تو کوشش کریں اسپرین کو بھی آوائیڈ کریں تو یہ کچھ ڈیٹیل ہو گئی اس میڈیسن کے بارے میں مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ معلومات مل گئے ہوگی اگر آپ کو ابھی بھی کوئی سوال ہے اس میڈیسن کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا انسٹراغرام پر مجھے میسج کر سکتے ہیں لینک جیسے میں اویلیبل ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو انسٹرین رپیائی دوں گا آج کے لئے بات اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا جیزا سائنگ آف اللہ حافظ